موسیقی اب تک آپ نے پرخطر اور پہاڑی راستوں پر دونوں ہاتھ سے گاڑی چلاتے ہوئے آف روڈ ٹرائیوروں کو دیکھا ہو گیا لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے پہاڑی دروں پر سے ایک ہاتھ سے گاڑی چلائی جا سکتی ہے وہ بھی بڑی اعتمادی کے ساتھ جی ہاں یہ ہیں ویسوانتناک سے تعلق رکھنے والے سائر عبداللہ جو کہ ایک آف روڈ ڈرائیور ہیں یہ باہمد نوجوان ان کچھے راستوں پر گاڑی چلاتے ہیں مگر دشوار گزار راستوں پر ان کی گاڑی چلانے کی صلاحیت کو جو بات خاص بناتی ہے وہ یہ ہے کہ سائر عبداللہ اس طرح کی جوخمبری ڈرائیونگ صرف بائے ہاتھ سے ہی کرتے ہیں کیونکہ اس نوجوان کا دایا بازو بچپن میں ایک حادثے کی وجہ سے کارنا پڑا ہے سکول بس کو پیش آئے حادثے کی وجہ سے گیارہ سال کے عمر میں سائر عبداللہ کو بدقسمتی سے ایک بازو سے محروب ہونا پڑا اور حادثے کے وقت یہ پانچویں جماعت کے تعلیم تھے سائر عبداللہ کم عمری میں معذور ہونے سے اگرچہ کافی مایوس اور پریشان ہوئے تھے تہاں والدے نے انہیں ایک عام نوجوان کی طرح زندگی گزارنے کا نہ صرف سریعقہ سکایا بلکہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہمت اور خوصلہ بھی دیا ہے میرے جو ممی پاپا ہے انہوں نے میرے کو بہت خوصلہ افضائی کی اور میرے جو بھائی ہے بہن ہے اور میرے دوست لے کر بھی ہر کسی نے میرے کو اچھے سے سپورٹ کیا تو اتنا دلہ سدلہ ہے کہ آپ کسی سے کم نہیں ہو تو آپ پیٹر ہو آپ کچھ کر سکتے ہو جس کی وجہ سے میرے کو اپنے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بھول گیا اور میں بہت آگے چلنے لگا لائف میں اور جو بھی چیلنجز تھے وہ کمپلیٹ کرنے لگا گاڑی کا شوک تو بچپن سے تھا تو پھر آگے جب میری ایج اچھی خاصی بڑی ہوئی تو میں نے گاڑی سٹارٹ شروع کی چلانی جس میں میرے فرنڈ نے میرے کو ہیلپ کی گاڑی سکھانے میں ایک حاد سے اس باہمت نوجوان نے بھی حوصلے سے کام لیتے ہوئے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کبھی بھی اپنی معذوری کو آڑے آنے نہیں دیا سائر عبداللہ آج نہ صرف عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ مہم جوئی میں بھی کمال دکھا رہے ہیں سائر بچپن سے ہی گاڑی چلانے کا شوک رکھتے تھے اگرچہ انہیں ایک ہاتھ سے گاڑی سیکھنے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن تمام مشکلات کو مات دیتے ہوئے نہ صرف عام سڑکوں پر بلکہ کچھا اور مشکل ترین راستوں پر بھی یہ بات صلاحیت نوجوان بڑی مہارت سے گاڑی کو دوڑاتے ہیں پسند کرتا تھا دور دور جگہوں پہ جانے کا تو پھر اپنی گاڑی کو لے کر جاتا تھا کہیں ریموٹ پلیسز پہ جہاں پہ میں اموشنلی سٹیبل ہو جاتا تھا وہ واقعہ ایسا ہے جو کہ میرے ساتھ ہمیشہ ہے وہ تو کبھی بولے گا نہیں بچ یہ ہے کہ اچھی سے حمد ملتی ہے کہ تب میں کتنا ڈاؤن فیل کر رہا تھا اپنی لائف میں شاید میرے ساتھ کچھ میں کچھ نہیں کر پاؤں گا لائف میں جب میں آج کمپیئر کرتا ہوں تو میرے کو بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے اپنے آپ پہ کہ میں نے اس حد تک اپنے آپ کو پہنچایا ہے میری ایک لیمب نہیں ہے لیکن میں نارمل پیپل کی لائف گزار رہا ہوں اس کا مطلب میرے میں ایک سپیشالٹی ہے جس کی وجہ سے میں سارے کام کر سکتا ہوں جو کہ باقی نارمل لوگ بھی کر رہے ہیں تئیس سالہ اس نوجوان نے بازابتہ طور ٹرائل میں کامیاب ہو کر ڈرائیونگ لائسنس حاصل کی ہے آف روڈ ڈرائیونگ مقابلوں کے جنو نے سائر عبداللہ کو کشمیر آف روڈ کلپ کا ممبر بننے پر مجبور کیا اور گزشت تقریباً دو برس سے یہ نوجوان کلپ کا ممبر ہے اور آج یہ ان پرخط اور آسنوں پر ایک تندرست اور دونوں ہاتھ رکھنے والے ٹرائیور سے بھی بہتر اعتماد کے ساتھ گاڑی چلاتے ہیں ان کے ساتھ بھی کلپ میں جاتا ہوں ان کے ساتھ ٹریلز پہ جاتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ انٹریس ڈیولپ ہوا جو اونر ہے کشمیر آف روڈ کا جب میں نے ان کے ان کو کانٹرائٹ کیا تاب ان کو میرے بارے میں نہیں پاتا تھا کہ میں ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتا ہوں بٹ جب میں وہاں گیا انہوں نے میرے کو دیکھا تو ان کو بھی وہ ہچکچا گئے تھوڑا سا بٹ جب انہوں نے ٹریل لی میری تو ان کو بھی لگا کہ اس میں کیپیبلٹی ہے بھی میرے کو ایک دو سال ہو گئے کشمیر آف روڈ کے ساتھ ابھی تو میں ایک بگنر ہوں اس کلپ میں لیکن وہاں پہ بھی جو میمبر ہے کافی سپورٹ کرتے ہیں ابھی ماسٹر آف لاغ کر رہا ہوں کارپریٹ لاغ میں نالسر ہیدر آباد سے جو پروفیشن ہے لاغ اس میں میں لائر تک سیمیت نہیں رہنا چاہتا ہوں میرا گول آگے ہے جو بھی کمپیٹیٹو ایکزیمز ہیں ان کو کالیفائی کرنا ہے اور آگے اپنا پروفیشن بھی اور پیشن بھی آگے بڑھا سائر عبداللہ آف روڈ ڈرائونگ کے جنون کو پالے ہوئے ہیدر آباد کی ایک یونیورسٹی سے قانون کی عالی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں وہی یہ لگن ہمت اور غوصلے سے اپنی ایک الگ پہچان بنانے کی جدو جہد بھی کر رہے ہیں ای ٹی بھارت کے لیے سری نگر سے پرویز الدین کی خاص رپورٹ